اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں عورتوں کو لیگن کرنا کیسا ہے یعنی عورتوں کو اتنا چھوٹا یا ٹائٹ لباس پہننا جو ان کے جسموں سے بلکل چپکا ہوا ہوتا ہے یا اس طرح کا پیجامہ یا شلوار بغیرہ پہننا جو ان کی رانوں سے ٹانگوں سے بلکل چپکی ہوئی ہوتی ہے عورتوں کو ایسا لباس پہننا کیسا ہے اور جو عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں ان پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے آج کا یہ مسئلہ حدیث پاک کی روشنی میں جانیں گے بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں آخر تک آپ ہمارے ساتھ ضرور بنی رہیے دیکھیں شریعت متحرہ نے عورتوں کے لباس کے بارے میں عورتوں پر کچھ حد مقرر کی ہیں جن پر ہر عورت کے لیے بہرحال عمل کرنا لازم اور ضروری ہے نمبر ایک عورتوں کا لباس اتنا چھوٹا چست یا باریک نہ ہو ٹائٹ نہ ہو جسے پہن کر ان کے پوشیدہ عازہ جن کا چھپانا واجب اور ضروری ہے وہ نمائی طور پر ظاہر ہوتے ہو ایسا لباس عورتوں کو ہرگز نہیں پہنا چاہیے نمبر دو عورتوں کو ایسا لباس بھی نہیں پہنا چاہیے جسے پہن کر کافروں کی فاسقوں کی یا فیشن پرست عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہو نمبر تین عورتوں کو ایسا مردانہ لباس بھی نہیں پہنا چاہیے جسے پہن کر مردوں سے مشابہت لازم آتی ہو جیسے مثال کے طور پر جینز کی پینٹ پہن لینا یا ٹی شیٹ بغیرہ پہن لینا عام طور پر اس طرح کے لباس یہ ہمارے مرد حضرات پہن لیتے ہیں لہذا عورتوں کو ایسا کوئی بھی لباس نہیں پہنا چاہیے جیسے پہن کر مردوں سے مشابہت ہوتی ہو نمبر چار عورتوں کو کوئی بھی ایسا لباس ناز نخرے کے طور پر نمائش کے طور پر یا پھر نام نمود کے ریاکاری کے دکھاوے کے طور پر بھی نہیں پہنا چاہیے بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا لباس اپنے شوہر کے علاوہ اپنے گھر کے محارم مردوں کے سامنے پہنا بھی جائز نہیں ہے اب آپ خود اندازہ کریں جب گھر کے محارم مردوں کے سامنے اس طرح کا لباس پہنا جائز نہیں ہے تو پھر غیر مردوں کے سامنے اس طرح کا لباس پہنا کہاں سے جائز ہوگا پھر اس طرح کا لباس پہن کر شادی بیعہ کی تقریبوں میں شامل ہونا جہاں غیر مردوں کی حوض بھری نظریں ان عورتوں پر پڑتی ہیں اب رہی یہ بات کہ ایسی عورتوں پر کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے تو دیکھیں حدیث پاک میں اس کی بڑی شدید وعید آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے ایک وہ مرد جن کے ہاتھوں میں گائے کے دموں کی طرح کھوڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہن کر کے بھی ننگی ہوتی ہیں یعنی اتنا چھوٹا یا ٹائٹ یا باریک لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے بدن کی رنگت نظر آتی ہے ان کا نمائع بدن نظر آتا ہے لہذا ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں ایسی عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے دوسرے مردوں پر ان کا اٹریکشن پڑ سکے دوسرے مرد ان کی طرف مائل ہو سکے وہ دوسرے مردوں کی طرف غیر مردوں کی طرف مٹک مٹک کر چلتی ہیں لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی عورتیں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے جنہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جبکہ جنت کی خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ دور دراز تک پھیلی ہوئی ہوگی دور دراز سے بھی انسان جنت کی خوشبو کو محسوس کر لے گا لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایسا چست یا ٹائٹ یا باریک لباس پہننا جس سے بدن کی رنگت نظر آتی ہو یہ سخت ناجائز حرام اور بہت بڑا گناہ ہے لہذا میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے اپنے اوپر رحم کریں خدا کے لئے اللہ کا خوف کھائیں ورنہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی بہت تیز و تند آگ آپ کے لئے بھڑکا رکھی ہے اور آپ کا یہ نرم و نازک بدن جہنم کی اس تپش کو برداشت نہیں کر سکے گا جہنم کی اس تیز و تند آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا لہذا خدا کے لئے آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے اور آئندہ اس طرح کا لباس نہ پہننے کا پختہ ارادہ بھی کیجئے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے سلام علیکم ورحمت